موسیقی اسلام علیکم خواتی ناظرات شروع کرتے ہیں آج کا حس پہ حال میں ہوں جس کا میز بان جنیت سلیم ناظرین آج ہمارے ساتھ سرکاری ہسپتالوں کے سیکیورٹی سٹاف کے رویے پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہسپتال کے عملے کے ارکان اور دائمی مریض دیما ہائے ہائے من بھلو ایک کمنٹر جا ہے میری ہائے دے پوری ہو رہا ہے ہائے ہائے من بھلو جنی ملوش ہڑکیو یہ نبھاڑ جنیت صاحب آپ چکے ہم مسکینوں کی آواز بلاند کرتے ہیں اس لیے آج میں آپ کو ہسپتال کا فیراؤن ملوانے کے لیے لایا اللہ خیر کرے کس کو فیراؤن کہہ رہے ہو بیٹھا جی اوہ بھائی جی کیا کہہ رہے ہیں ہلے کیا کوشنی تندہ تعرف کر رہا ہے یار یہ کونسا فیراؤن ہے فیصلہ بات کے گھنٹہ کر کے باہر پھیر رہا ہوتا ہے جنی احساب نہیں یہ ننو باہر پھیر دیاں تسی ویکھے اے ننو کدیو سفتال دے واڑ دے بوئے کے ڈیوٹی دے دیاں دیکھو رب جانتا ہے تسی کہو کہ فیراؤن بھی یہ نا کل اشکست کھا گئے اوہ 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 اے سچی مچھی دے ہوتے فیراؤن بنے ہوتے مسلہ کیا ہے اللہ نہ کرے کسی شخص کو وارڈ کا وہ والا دروازہ ایک دن کراس کرنا پڑ جے جس پہ یہ کھڑا ہوتے اللہ جانتا ہے تو انفیاد اللہ صلی اللہ چون آنا چھا لکنا شروع ہو گیا یہاں کیا کہہ رہے ہو وہ تو اتنے کیوٹ ہے لہجیے نا نوی میرا خیال ہے نیوروارڈ چھ داخلے دی ضرور ہے اور جنہیسا بے دیٹا باتمیز بندہ جے مریض بچارے اندر بمار پہے ہوندے نے اور نہ دے لوہا ہے کین بارے دے ماتھے لگ لگ کے بیمار ہوئے ہیں ایرے ویسے آپ لوگوں کے رویے کے خلاف شکایات تو بہت زیادہ ہیں تو سر جے ہم جو کرتے ہیں اوپر سے آڈر ہوتا تو کرتے ہیں اور جنہیساں دے ٹیفانی چو اوپلے آنڈے تے چکن پیس کٹ کے کھانے ہو بھی اتھو آڈر ہوتا ہے جنہیساں مجھے داکٹر نے کہا ہوا تھا کہ روزانہ نے اپلے اینڈا سو مو کھانے تھا 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 ہم مع کو سنیا پیچا ہے میں نے کہ روزناستے میں اپلے اینڈا داکٹر نے کہا ہے میں جنہیساں دو فتے اینڈاوڈ ہرے ہیں ہم مع نے نہیں پیچیا میں نے ایک دن اما سبح چالہ آئی ہیں میری خبر لینے گلا کیا میں نے کہا ماہ جی میں پورا لگ دوں تو میں ایسے کچھے بار دوں کیوں آئے یہ؟ نہ دے میں رو نہ تیر کو سوائے رون تو ہے کی ایلی کہا ماں جی بلاو آنڈا آنڈی کر رہا ہوں میں تو اماں کہتی ہے پتر روزہ نہ بیشتی ہوں مجھ سے قسم چکوا لو لا جی پھر میں نے اگلے دن جب بھائی میرا ناشتہ دینے آیا ہے اس نے پکڑا ہے اندر نہیں آنے دیتا کہتا ہے میں مریض کو پچھا دوں گا آپ جائیں راشنہ ڈالیں اس نے ناشتہ پکڑا ہے میں پچھا سٹوڑ کے کھڑا ہوں کے دیکھ رہا تھا اس نے روٹی ہلا ڈبا کھولیا ہے بیچ میں سے اوبلا ہوا آنڈا نکال ہے جس طرح اکھ روٹ توڑ کے بیچ میں سے مغز نہیں کھاتے اس طرح اس نے آنڈا توڑ کے بیچ میں سے زردی کھائی میں نے پچھ کھڑے ہو کے جناب اس کے پھر کلسٹرال کے بڑھنے کی دعا ہے یہ کیا ظلم ہو رہا ہے آپ کی زلطنت میں فرسٹ آف فال ساری باتیں چھوڑیں یہ ہستال میں داخل ہے اور بھائی اس کا ناشتے ایسے لے کے آتا ہے جیسے او لیول کی اکیڈمی میں داخل ہے آپ نہیں ڈار صاحب آپ نہیں آپ نہیں کا ایزرہ مریض تھیاتھ رکھنا جی نیچ مارے لگا نیچ مارے تو تھلے ٹھلے ٹھیک پنیزہ کیم صاحب اچھا ڈاک صاحب اس پر ہی اس کو کیا ہوئے اسے نہ تو یہ گلے میں ڈور پھری ہوئی ہے اور نہ اس کی بیوی نے گلہ دبایا ہو اس کا ایکچھلی اس کو بلی پڑ گئی تھی اور جتنی مشکل سے میں اسے بلی کے موں سے چھین کے لائی ہونا میں جانتی ہوں یہ میرا اللہ جانتا ہے جنیسا بھی تکلے بھی تے پوچھو وارچ بلی رکھی گنے ہوئی ہے بلی بھی یہ نیپالی ہے اور یہ دنالو تکڑی بلی ہے اور بلی انہیں ٹرینڈ کی تیجے جنیسا بھی وہ ساٹھے مریضہ تھے کھانیاں چھو بوٹی چوکتے جا کے نو پڑا دی جنے کتا گے چوکتے نہیں مالک نو پڑا دا امین بھر لوں اب بوٹی چارتی ہو انہوں پڑا امین بھر لوں اب کوکڑا چیر لیفٹ سے بیٹھا ہے ایڈا تو عثمان بزدار جنے اے ساپ یقین مانے اگر اسبتال میں کوئی پکڑنے والا ہے نا تو وہ یہ ہے اس کو پکڑنے باش میری بات سنو معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرو دونوں طرف سے زیادتے ہوتی ان کے اوپر بھی واقعی پریشر ہوتا ہے یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تم لوگ کونسا کم کرتے ہو ملنے کے لیے جب بیس بیس لوگ اندر دھکے مار کے آتے ہیں تو یہ بیچارے کیا کرے سب کو جانے دیتے ہیں ان کی شامت آ جاتے ہیں سر اگر ان پر سختی نہ کرے تو یہ اس اسکتال کو اپنا گھر بنا لیں جو نیسا ڈیوٹی ایک یہ دیتے ہیں کہ جب وہ ڈے ڈاکٹر صاحب آئے یا یہ چھوٹے ڈاکٹر صاحب آئے فڈا فڈی سخت ہو جاتے کوئی اندر نہیں جائے گا بس آپ لوگ مریضوں کو تنگ کرتے ہو آئے جو ہی ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں پنجار پہ پڑا ہوتے اندر باڑی جاؤ سور پہ پڑا ہوتے اندر باڑی جاؤ آئے میں نپھال لو ہے چلو سو چار دیو جی نپھال آئے میں کھلا درہ جلی ایسا میں نے اپنی دیو ماننے ہی نہیں پہی میں نے اینا دا بھی خیال رکھنا پہی آئے آئے میں نے ایسا مسکین نو باڑ چکے دیا میں نو پھال لو اٹھ کے میں ہی پھڑیا جاؤں انہوں پھڑیا کوئی اگنی آیا ملے ہی چھوٹے تو وہاں پہ کاسے سینئر ہو سینئر مریض جیسے سینئر وزیر ہوتا ہے نا یہ سینئر مریض ہے وہاں پہ اینا سینئر وہاں سپتال بلاک نوائٹ ہوں دیسی آئے کلر دور بات چاہے آئے میں نے داکٹر صاحب مجھے تو جمع جمع چانت سال ہوں اے بیمار ہوں جو نہیں ساپ چار حکومتہ ہڈا بیٹھا جی یہ مشرف دور چاہے سپتال چاہے سپتال اور بیمار ہوگے نہیں سی آیا یہ گداری کیس چاہے سپتال کیا مطلب ہے سیاسی کارکومسی نا انہوں جیل ہوگی او تو بماری دا بانہ لاؤکے درخواست دے کے تیہ سپتال آگے ہاں سے ہسر دان کی طرح او میں نو پھڑ لاؤ او شیاسی کارکومسی دیو اے نو پھڑ لاؤ او کسی نو سادہ بھی پھڑ لیا کر کے پیسے پھڑ کی پھڑنا ہے نہیں یار میرے ایک بات ہسپتال میں اکثر جو لڑائیاں دیکھنے میں آتی ہیں تنازیات ہوتے ہیں ان میں بنیادی کردار آپ لوگوں کے روئیہ کا ہوتا ہے جنہیت ساو روئیہ آپ یقین مانے اس نے وارڈ کے دروازے کے اوپر دکان کھولنی ہوئی ہے ایسے ایسا کام وہاں پہ کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں آپ یقین ہی نہ کریں کیسا کیسا بتاؤ جنہیت ساو ایک دفعہ گاؤں سے اس کا ایک پھوپو کا بیٹا ہے اس نے اسے کسی ہوتل میں کمرانی لے کے مجھے آگے اندر کہتا ہے دی میں ایسران نال ہو جائے میرا پرون آیا ایسران نال ہو جائے میرا پرون آیا موسیقی ایسران نال ہو جائے میرا پرون آیا مجھے پانچ بچے ہو گئے 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 اچھا سٹاپ کے رشنہ داروں کو یہ لوگ گیٹ سے گزرنے دیتے ہیں ہاں جی گزرنے دیتے ہیں جی وہ خالہ جی جو آئے ہوئے تھے انہوں نے بیچ میں سے چار چولوں والی پنیاں اس کو دیں اوہ اوہ دے پاس انہوں نے خالہ کاٹ گیا تھے انہیں بہتا گیا وہ میری صرف خالہ ہی نہیں میری ساس بھی ہیں لو سسرال بھی ہوتی پیکے بھی ہوتی جنیس صاحب میں اسی لیے کہتا ہوں ان سرکاری حصفتالوں کے جنجر میں نہ پڑھیں نہ گارڈ نہ ان ڈاکٹروں کے مسئلے سیدھے سیدھے مدب خانے پہ آئیں اور جڑی بوٹیوں سے اپنا حلاج کرو کیم صاحب جی بیٹھے توسیو ماں جی ویچ تھی جیدہ جوٹھا پانی پین دے سو یار کیا پسول بات ہے جی بہو جی انہ نے دسیا سی کے جڑی بوٹیاں لابدیاں نا انہوں نے کہے کہ ساپ لڑ گیا سی پھر ایک جوگی نے کہا کہ ماں جیدہ جوٹھا پانی پیو تے بچ جاؤ گئے پھر بچ گئے یہ جی میں بچ گئے جی ماں جی مر گئی اوہ میں انہوں پھار لو اے اوہ ساپ چھاڑ دیو اے انہوں پھار لو ہاتھ دو گئی ہے یار میں ایڈیا کرتا ہوتا سنوانا ہے تو اسی ویچ ساپتے ماں چپا رہی ہے جنہیسا میرا ایک سکا محمدہ پتر دفتر چل گیا تھے ایسی آلے کمرے چند ہے اوہ پیدل دفتر جانتا جے ایک گیڑتے ہوتا تھے انہیں نوہ یامہ رکھے آئے میں نو جنہیسا بھینے خود دسیا سی ہے منشیات وارتے ڈیوٹی رہی ایک سالے کا اور ڈاکٹر وچہ رہے مریضا نو منشیات چھڑا آنستے دوائی دے کے سوئرے جاندے سا اے راتیونہ نو منشیات دے جاندہ سا میرے پیترہ بڑا ازاملہ لگاؤ اوہ مائی گاڈ میرا تو سر پھٹ جائے گا شنانس جی کافی پنا کے لیاؤ دیکھو جو ذرا ایک کمرے چپڑ کے کافی پینتے رہے اندنے پاہر ساڑے نالے کافی کار دے جنیسا بھی ہو سالم لوگ جے کو امیر آدمی دا مریض اندھر ہویا اوہ دے پا میں یارس چن رشتہ دار ہو جو کلبیاں که شترانچ کھٹ انڈے ہونے اوہ دے نا نو باہر کٹ اندی بجائے اوہ الٹا کھ انڈے ہونے دے نیو کوڑا بچا کھڑا بچا اوہ چال چال کوڑا بچا اور باہر ساڑے کے مسکینہ نو کھ انڈے ہونے دے نیو اوہ اندر نہ جہا اپنا مریض بچا یہ کلاس بسنکشن مالا معاملہ تو ہر جگہ کموش موجود ہے سار جی ہماری پہ تو سن لیں تکڑے پندے کو روکیں تو محتل ہو جائیں اور مانے کو روک پہ تو پھینٹی کھائیں ایک پاسے پارتے ایک پاسے کھائیں ہائے ہیتھے بیکھو ایک کیمرے دے سامنے بیکھو کسا صدر ممنون بنے ہیں اور انہوں کتی بار دے گیٹھ کے بیٹھیاں بیکھو جنیس ساب سے گڑے مونج رہا ہے تیلی شیر تیرا گڑ کے آنگل آتا ہے تیلی شیر تیرا گڑ کے آنگل آتا ہے تیلی شیر تیرا گڑ کے آنگل آتا ہے یہ چھوٹی سی کمریشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا یار پاج نیاد یہ جو شائر کہتا ہے آئے موسم رنگیلے سوہانے جیا نہیں مانے تیلی شیر تیرا گڑ کے آجا بھل ماں ہو یہ تو جیہ کا شوہر گا رہا ہے اور گرمی سے جہان نکل رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو آئے موسم سوہانے یار اس کا نام جیہ ہے یہ شائر اس میں جیہ کہتا ہے جی کو دل لیکن مسئلہ یہ ہے پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو موسم سوہانے کی گفتگو شروع ہوئی ہے کہ پاکستان میں پیسہ آ جائے گا اور کریہ جو ہے وہ نہیں لینا پڑے گا اور ہم سارا بار سے پیسہ یہاں لے آئیں گے وہ جیہ نہیں مان رہا میرا کہ یہ آ سکتا ہے چونکہ سیانے کہتے ہیں سیانے کہتے ہیں اب دیکھ لو اگر تم ان میں نہیں آتے تو میرا کسور نہیں پہلے بات بتاؤ کہ سیانے کہتے گا پھر میں بتاؤ گا کہ میں سیانوں میں ہوں یا نہیں ہوں سیانے کہتے ہیں کہ یہ ایک مشکل دعویٰ ہے پھر میں سیانا ہوں دعویٰ مشکل ہے نہیں دعویٰ آسان ہے عمل کرنا مشکل ہے اور جو تم نے اس سے پہلے بات کہی ہے کہ کرزہ نہیں لینا پڑے گا کرزہ تو میں نے کہاں ایک دفعہ لینا ہی پڑے گا لیکن اس کے بعد اصل بات یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس وقت جس فیز سے گزر رہی ہے اور بار بار اس دعویٰ کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ جو دو سو عرب ڈالر باہر پڑا ہوا ہے اس کو واپس لانا ہے اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکیلٹیز ہیں یہ کہنا بھی میرا خیال ہے کہ غلط ہے کہ یہ کام نممکن ہے اور یہ کہنا ہے کہ جناب ہمارا کوئی ستار میں گریڈ کا بندہ باہر جائے گا خالی بریف کیس لے کر اور وہ کہیں گے لاؤ لاؤ جلدی لاؤ یہ لو ڈالر پکڑو پاؤنڈ میں چاہیے ڈالر میں چاہیے سو سو کے چاہیے دو دو سو کے چاہیے یہ لو چلو لے ایسے نہیں جتنا منی لانڈرنگ کے معاملے کو اور اس پر کام کر کے پیسے نکلوانے کے معاملے کو جتنا اس وقت اسد عمر صاحب سمجھتے ہیں اور جتنا اس پہ وہ کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اسد عمر صاحب پہلی بات تو تم نے ان کی خود جایا کر دی ہے کہ یہ کرزہ تو لینا ہی پڑے گا تولیکشن سے پہلے تو وہ کہتے تھے نہیں لانا کریا آپ یہ کر دے میں وہ کر دے گا نہیں نہیں اسد عمر صاحب برحالہ ہم اس بحیث میں نہیں پڑھتے اسد عمر صاحب نے الیکشن کے فوراں بات کہا تھا کہ ہم کرزے کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کو رول اوٹ نہیں کیا جا سکتا امکان کو مشکل نہیں کیا یہ الیکشن کے بعد تو ایسی بولی یہ شروع ہو گیا اچھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اگر آپ دو سو اور ڈالر واپس لانا چاہتے ہیں واقعی تو اس کے لیے ایک تو بنیادی طور پر اپنی سٹریٹیجی کو چینج کرنا پڑے گا اور میری ابھی دو تین دن پہلے برطانیہ کے اس حوالے سے ایک بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں خالد محمود صاحب ان سے بات ہو رہی تھی اور وہ انگلینڈ کے بعض اداروں کے لیے مشاورت کے فرائز بھی انجام دے رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ انگلینڈ کی حکومت اس حوالے سے ایک لا جواب کام کر رہی ہے کیونکہ ان کا بڑا ایک زبردست انالیسز ہے تیل کی قیمتیں اچانک گر گئی تھی اور وہ نونلی کے حکومت کے لیے ایک بہت بڑی رحمت یا بلیسنگ ثابت ہوئی تھی تیل کی قیمتیں اگر تمہیں یاد ہو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ جو پوری دنیا میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے یا یہ جو ٹرانزیکشنز کے حوالے سے جو بینکنگ قوانین بنے ہیں نا انٹرنیشنل لیول پہ یہ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے بلیسنگ ثابت ہو سکتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو OECD کے زیرے تمام یہ جو مطلب OECD اس وقت ہے قوام متحدہ کے بعد دوسری بڑی عالمی بین القوامی تنظیم ہے نمبر ون ظاہر ہے کہ یونیٹیڈ نیشنز ہے اس نے ایک کومن رپورٹنگ سسٹم شروع کیا ہے وہ کومن رپورٹنگ سسٹم کیا ہے دنیا بھر کے ایک سو ستائیس سے زیادہ ملک اس پر دستخط کر چکے ہیں اس کومن رپورٹنگ سسٹم کے تحت کوئی بھی ملک پاکستان انگلستان غوری صاحب افریقہ کا کوئی ملک ہو کہیں کبھی کوئی بھی ملک ہو وہ اپنے شہریوں کی دوسرے ملکوں میں موجود بینک اکاؤنٹس اور جائدات کی تفصیلات اٹومیٹکلی بیٹھ کے حاصل کر سکتا ہے آپ کو اس ملک کو درخواست بھی نہیں دینی پڑے گی گورنسنن اگر پاکستان کا کوئی شہری انگلینڈ میں اس کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے تو پاکستان میں ایف بی آر کو بیٹھے بٹھائیں سب کچھ پتا چل جائے گا جنیت سلیم جنیت سلیم کی ڈیٹ آف برث ٹھیک سب سے بڑا ظلم ہو اور پھر اس کے بعد جنیت سلیم کا جو بینک اکاؤنٹ نمبر ہے انگلینڈ میں اس میں جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں آئے کتنے گئے کتنے اور اس وقت بیلنس کیا ہے تو باقی کیا بچا مطلب ہے میرے یا کراچی یا چھیویں کھوتی ریڈیاں پڑی ہیں جنیت اچھا اب میں اصل بات کرنے لگا وہ یہ ہے کہ انگلینڈ کی حکومت جو ہے نا انگلینڈ بڑے مطلب گورا بڑا تیز ہے اس نے کوئی جذباتی کام نہیں کیا اس نے اس ساری رقم کو دنیا بھر میں جو انگلینڈ کے رہائشی پھیلے ہوئے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کے اکاؤنٹس موجود ہیں جائدادیں موجود ہیں انہوں نے اس کو منی لانڈرنگ کی چھتری کے نیچے لانے کی کوشش نہیں کی کہ اگر انگلینڈ کا کوئی شہری ہے اس کی پاکستان میں جائداد ہے انگلینڈ آگے پاکستان کو کہتا ہے یہ ہمارا شہری ہے یہ منی لانڈرنگ کر کے یہاں پر اتنے ازار ڈالر لے کے آیا ہے تو پاکستان کی حکومت کہہ گی کہ یہ ٹھیک ہے منی لانڈرنگ ہے لیکن آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ انگلینڈ سے ہی منی لانڈرنگ کر کے لائے ہو سکتا ہے یہ ٹمپک ٹو سے کر کے لائے ہو ٹھیک ہے نا اسی طرح جو وائس بار صاحب اس کا اولٹ کر لو کہ پاکستان اگر اپنے کسی شہری کی پوری دنیا میں جائدادیں پکڑ لیتا ہے بینک اکاؤنٹ پکڑ لیتا ہے تو آپ کے پاس اس بات کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ منی لانڈرنگ جو ہے پاکستان سے ہی ہوئی ہے وہ کہیں گے ٹھیک ہے منی لانڈرنگ ہے لیکن انڈیا سے ہوئی ہے فلاں ملک سے ہوئی ہے تو اس کا بہترین طریقہ جو انگلینڈ نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انگلینڈ کی گورنمنٹ نے اپنے تمام شہریوں سے کہہ دیا ہے کہ جی تیس ستمبر تک رات بارہ بجے تک یعنی گیارہ بج کر ساٹھ منٹ تک آپ ہمیں شرافت سے خموشی سے بتا دیں کہ آپ کی دنیا میں کہاں کہاں پہ جائداد ہے کہاں کہاں پہ اکاؤنٹ ہے ہم اس پہ چالیس فیصد ٹیکس لگائیں گے اور پندرہ فیصد اس پر پینلٹی لگائیں گے اور آپ کو اس جائداد کا یا اکاؤنٹ کا انٹائٹلمنٹ دے دی جائے گی بے شک آپ نے اس سے پہلے وہ چھپا کے رکھا ہوئے لیکن تیس ستمبر رات بارہ بج کر ایک منٹ پر آپ کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہوگا پھر ہم ہوں گے اور قانون ہوگا ہم اس پر فورٹی پرسنٹ جو ہے ہوگا ٹیکس وہ تو لگائیں گے ہی لگائیں گے لیکن دو سو فیصد پینلٹی یا جرمانہ لگائیں گے یعنی جتنا ہو گیا اس سے دگنے سے بھی زیادہ آپ پر پینلٹی پڑے گی اور پتا چلانے کے لیے کیا کوئی ٹیمیں بیجنے پڑے گی نہیں کیسے میں نے کہا ہے کومن ریپورٹنگ سسٹم کے تحت بیٹھے بڑھائے آپ کو سا رہا کجھے کمپیوٹر پتا چل جائے لے یہ تمہیں وہ انگلینڈ خالد صاحب نے بتایا ہاں خالد صاحب کو اسید عمر صاحب سے ملا دو لمبے بندے دی اقل گٹی ہوئے چکے بندہ پر ماندہ نہیں اسید عمر دا ہو گیا بڑا فین میں تو انہوں کہیں نا کہ ہاں لےوی تسی صدی ہویا میں اسید عمر صاحب کا اگر فین ہوں تو ان کی ایمانداری اور ڈیڈیکیشن کی وجہ سے ہوں اور ان کے تجربے کی وجہ سے جیزی یہ جو مثال دے رہے ہیں آپ لمبے بندوں کی گٹوں کی اقل جو ہے اس میں آپ بھی پھچ جائیں گے ماشاءاللہ مہم پائی اسید عمر تو ویکھیا نہیں ہویا چڑیا کارالیا نے پوچھنا ہوئے نا صرافے پٹھے تو نہیں موگ گئے تو اسید عمر نے کہیں دے نے ویکھیا رہا ابھی کل مجھے کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ میرا قد 7 فٹ 8 انچ ہے میں کہ پھوڑا جا کٹ کر لے یار میں پاگلا یار 7 فٹ 8 فٹ نہیں ویسے یہ واقعی دوسری جو کنٹریز ہیں اس میں اگر کو اچھا آپ کو فارمولہ نظر آتا ہے یا کو فارمیڈ ایسا نظر آتا ہے تو اس کو ایڈاپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں اصل میں دیکھو پاکستان میں اس بات سے تو کسی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک اندازے کے مطابق نہیں بلکہ بین الاقوامی جتنے ادارے ہیں ان کی یہ کومن رپورٹ ہے اور کنسنسز ہے اس بات پہ کہ دس ارب ڈالر سے زیادہ کی یہاں پہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے دس ارب ڈالر اور تم دیکھو اندھے کو پتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے وطن عزیز میں کہ پچھلے ایک سال کے دوران منی لانڈرنگ کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے پیسے غیر قانونی طریقے سے باہر بھیجے جاتے ہیں پھر باہر سے چٹے کر کے لانڈرنگ کر کے سفائی کر کے یعنی نوٹ دھو کے تو پھر تہائف کی شکل میں واپس پاکستان میں بھیج دیے جاتے ہیں اچھلے ایک سال کے دوران پاکستان میں موجود ستائیس سو پچاسی افراد کو ایک سو دو ارب روپے آئے ہیں صرف ان لوگوں کو ایک سو دو ارب روپے آئے ہیں ان تہائف کی شکل میں کیا بات ہے اچھا ان تہائف میں گاڑیاں گوڑی ہوتی ہیں مائنگی کوئی یہ بر کیوں نہیں جن تہائف کی میں بات کر رہا ہوں یہ نقدوں نقدی ہوتا ہے نقد تہائف اور ان لوگوں میں بارہ خوش قسمت افراد ایسے بھی ہیں جن کو ایک ایک ارب روپے سے زیادہ مالیت کے تائف گھر بیٹھے مصبول ہوگا او مائی گاڈ یہ تیرا کیوں نہ ہوئے تم گھر بیٹھے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو میسے جب ہوئی دیکھتے رہا کر لو تم ایک ایک ارب روپے کے تائف لے رہے ہیں تم اس سے لیرتے ہو کہ توفہ دے دو موٹ سائیکل کا گھی کے ڈبے کا افہاد مصطفیٰ سے ملا ہے آئی تک عزیزی کو ترقی کرو ہم بھی کھجل ہو رہے ہیں یعنی ہو اور کوش نہیں انہیں میں افہاد مصطفیٰ نہ لڑا دے نہیں میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہا رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس زیمن میں سیریس ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ منی لانڈرنگ سے زیادہ ان کو مقامی طور پر یعنی ملک کے اندر قانون سازی پر زور دینی چاہیے اور دوسری یہ جو ٹاسک فورس منائی گئی ہے اس کو سپریم کورٹ کے بینر تلے ایمپاور کیا جائے اور پھر ظاہر ہے کہ جس طرح اس نے الٹی میٹم دیا ہے ایک ڈیڈ لائن دی ہے گورنمنٹ آف پاکستان بھی الٹی میٹم دے ڈیڈ لائن دے اس کے بعد پھر یہی کھیل کھیل دیکھتا ہوں میں کہ کون کس طرح اپنے پیسے یہ جائیداد چھپا پاتا ہے اے تم کہاں کھڑی ہو کے دیکھو گئے اب پتا چاہے جائے گا ناظرین یہاں مجھے لیں ایک چوٹا سا وقت ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے صدارتی انتخابات کی دوڑ میں شامل محترم جراب مولانا فضل و رحمان صاحب اسلام علیکم والیکو السلام جلیل صاحب میں معافی چاہتا ہوں آپ نے تعرف غلط کروا دی کیا ہو گیا دوڑوں گا نہیں میں میں انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کڑا ہوں اور میں سٹینڈ لوں گا نہیں میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ دوڑ میں شامل یعنی مقابلے میں شامل ہے نہیں آپ مقابلہ بھی نہ کہیں آپ یہ کہیں کہ انشاءاللہ آئندہ صدر مبلکت جناب مولانا فضل و رحمان صاحب ووو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کراچی والا جو وہ ڈاکٹر لڑکا ہے کیا نام پہ اس کا ڈاکٹر عارف علوہ آہ عارف علوہ علوہ نہیں ڈاکٹر علوی علوی ہاں علوی صاحب وہ یا یہ جو اپنا پنجاب والے وکیل صاحب ہے اپنا ان کا کیا نام ہے اللہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے نام کا پوری دنیا میں ڈنکا بچتا ہے جناب اتزاز حسن صاحب جیا جیا مجھے معلوم ہے وہ بہت بڑے وکیل ہیں اتزاز حسن صاحب وہ تو میرا خیال ہے میں نے سنے کہ ایک کیس کا دس آزار روپیہ لیتا ہے دس آزار روپیہ تو ان کا منشی صرف چیمبر میں داخل ہونے کے لے لیتا ہے جو چیمبر ان کا کئی میوزیم میں بنے ہوئے کس بات کا ٹکٹ لگا ہوا ہے مولانا وہ اپنے پروفیشن میں لیجنڈ ہے جی مجھے معلوم ہے میں ان کو یہ مشورہ دوں گا آپ کے پروگرام اسبیال کے توسط سے کہ میں انشاءاللہ جب صدر مملکت منتخب ہو جاؤں گا تو پیپلز پارٹی کے اوپر بہت سارے کیس کھل جائیں گے تو پیپلز پارٹی والوں نے ہر آدمی نے لازم انہی کو وکیل کرنا ہے تو وہ اپنی پریکٹس کی طرف توجہ دیں بلکہ یہ ان کے پاس چانس ہے اپنی پیس بڑھانے کا میرے ذہن میں ایک سوال کل بلا رہا ہے یہ بتائیے کہ اگر آپ صدر مملکت بن گئے تو پھر آپ کشمیر کمیٹی کی چیرمن جب بھی لیں گے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نہیں بھائی یہ بات پڑھی اہم شروع ہونے والی ہے اور اس کو توجہ سے اور بابرکت طریقے سے شروع کریں جس طرح وزیر اعظم پاکستان میرے پیارے امران خان صاحب نے وزارت داخلہ اپنے پاس رکھی ہوئی چونکہ وہ اہم سیٹ ہے اور سینسٹیو سیٹ ہے اسی طرح میرا خیال ہے کہ کشمیر کمیٹی کی چیئرمنشپ جو ہے یہ سینسٹیو سیٹ ہے یہ مجھے میرا خیال ہے کہ صدر مملکت کے طور پر بھی اپنے پاس رکھنی چاہیے اور دوسری اہم بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ کشمیر کمیٹی کی چیئرمنشپ جو ہے وہ اور فضل الرحمن ایک ہی چیز ہو چکے جس طرح آپ کوئی بھی واشنگ پاڈر لینی جاتی ہو تو جا کے یہی کہتی ہو کہ صرف دی دو حالانکہ صرف تو ایک واشنگ پاڈر اس کے علاوہ کئی اور واشنگ پاڈر ہے آپ اس کا نام نہیں لیتے یہی کہتی ہو کہ صرف دی دو اسی طرح بالکل جب آپ چیئرمنشپ کی بات کرتے ہو کشمیر کمیٹی کی تو آپ یہی کہتے ہو کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کشمیر کمیٹی کے لیے صرف ہو چکے ہیں نہیں ابھی میں نے صرف ہونے آئے ابھی اللہ نے مجھے بڑی عمت دی ہوئی ہے اور انہی کاموں کے لیے دی ہوئی ہے چند کام جو ہیں انشاءاللہ ہمارے آتوں سے اللہ پاک نپٹائیں گے اچھے جو کام رہ گئے ہیں ان کی بات بات میں کریں گے جو آج تک آپ نے کشمیر کمیٹی کے چیرمن کی حصیت سے کی ہیں اس کا بھی تھوڑا سا یادتا ہے کہ میں اندازہ ہو جائے ہیں ایک منٹ میرا بھائی یہ سنجیدہ گفتل ہوگا ہے یہ سمجھتے ہیں غوری صاحب آپ ذرا تھوڑا سا تعمل سے کام لیں بات یہ ہے کہ اس کے لیے تو پھر آپ کو پانچے گھنٹے کا ایک علیہدہ پروگرام رکھنا چاہیے اگر آپ نے میری خدمات جو ہیں کشمیر کمیٹی کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں تو پھر اس کے لیے ایک لمبا چوڑا علیہدہ پروگرام کی ضرورت ہے صاحب کیا اتنی زیادہ خدمات ہیں دی خدمات اتنی لمبی نہیں ہیں مجھے پتہ نہ میری اور اس کی شروع میں لڑائی ہو جانا ہے تو پھر لڑائی بڑھ بھی سکتی ہے اس کے لیے تو ایک لمبا پروگرام نہیں معلوم ہے تو دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کی عزت اور اترام کرتا ہوں وہ مجھے معلوم ہے مگر پروگرام میں اگر تم نے میری عزت کی تو پھر جب میں نے تمہاری عزت کی تو وقت تو لگے تھا اور تم پھر پروگرام چوڑ کے ایسے جاؤگے جیسے فیاض اللہ سنچوان گیا ہے ناظین یا مجھے لینے ایک چھوٹی سی کمیشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا نی مستر جنات سلیم صاحب وہ جو کل آپ نے فوڈ سکرٹی ڈپارٹمنٹ کا یکر کیا تھا کرپشن کا آج جی مجھے کئی دوستوں نے فون پہ کھایا گا یار اتنے لمحے چوڑے کپلے ہو رہے ہیں اور کسی کو پتے نہیں ہے تو ہم نے میکمہ کا نام ہی پہلی یاری سنیا ہے بلکہ اس کا جو مدھر ڈپارٹمنٹ ہے یہ مدھر منسفری ہے جس کو اس کے بارے میں بھی بہت کام لوگوں کو پتا ہے فوڈ سکیورٹی جس کے تحت یہ میکمہ آتا ہے تو اس میں کل جب ہم نے یہ کیا ہے تو مطلب پہلی دفعہ شاید ہوا ہوگا جس جون کے رینگنے کی بات کرتے ہیں اکبرانوں کے کانوں پہ وہ پہلی دفعہ میرا خل رینگی ہے اور بڑے زور سے رینگی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ سیکٹری فوڈ سکیورٹی جو ہے وہ تبدیل کر کے نئے لائے گئے ہیں پوپل زی صاحب اور جو نئے سیکٹری فوڈ سکیورٹی ہے ان کی شورت ایک ایماندار افسر کی ہے تو جو پچھلے تھے وہ بھی ایماندار ہی تھے لیکن ان کو وقت ہی نہیں ملتا تھا اپنے معاملات دو تین جگہ پہ ان کے ٹانگیں پھاسی ہوئی تھیں تو اب جو پوپل زی صاحب آئے ہیں ان کی شورت خاص ایک ایماندار افسر کی ہے ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ نیچے دیکھیں اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیر کے کہ کیا ہو رہا ہے جو فقیر کہتا ہے پھر فقیرہ کالے آپ پھولی ہیں جس عظیم شاعر نے یہ کہا تھا اگر وہ نواز نے کو یہ کچھ کرتا دیکھ لے یار یہ پریکٹیکلی کر کے دکھانا پڑتا ہے پھر فقیرہ کالے آپ پھولی ہیں اپنی منجی نے پھولی ہیں اچھا اس میں اب وہی سٹیپ کر کے دکھاؤ نیچے لیٹ کے جو وہاں بیٹھ کے کیے تھے کہہ بھی رہے کہ اپنی منجی تھا لے پھولی ہیں پھر میری منجی نہیں چھڑی گا یار یہ ساری اپنی منجی ہے ہم اپنی منجی کے نیچے ڈنگوری پھیریں گا تو پھر کسی کی ڈنگوری کے بات کر سکتے ہیں اچھا کہ یہ رہا وہاں تو صحیح یہ رہا ویڈیو یہ تصویریں اور ویڈیو کی طرف آتے ہیں وہ ویڈیو دکھاؤ پہلے یہ رہا وہ حلات ہائیرہ سے آٹیچ ہے وہ ہیلیکپٹر آہ یہ تا آج کا ہس پہ آل اور آج کی خوبصورت بات یہ پوچھا گیا انسان برا کب بنتا جواب ملا جب وہ دوسروں سے خود کو اچھا سمجھنے لگتا خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ آف